بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگلا پارٹ شروع ہو چکا ہے تقریبا یہ پارٹ فور ہے جی مدینہ شریف جو میں آپ کو مختلف زیارت کروا رکھا ہوں ان کا تو انشاءاللہ یہ پارٹ کے میں شروع میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی مسجد مولا علی کرم اللہ حجہ علیہ السلام اور ان کی مسجد شروع میں دکھا رہا ہوں اس کے بعد حرم میں جائیں گے جی اثر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں نکلوں گا مسجدیں کیا آپ بولتے ہیں اس کو کیا مسجدیں کوبہ اہد اور مسجدیں فندق جنہی کے ساتھ مساجد کی جو اکٹھی جمع مسجد سی ہے ادھر سے رستا ہے جاہا ہے تو یہ ہے جی مسجد مولا علی علیہ السلام آپ کو میں دکھا رہا ہوں ملکل حرم کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں نے بولا کہ شروع میں آپ کو آج یہ ہی دکھا دوں اس کے بعد انشاءاللہ آگے حرم کے اندر سے کچھ مناظر آپ کو دکھا ہوں گا تو مسجد سیدنا علی رضی اللہ علیہ السلام اور یہاں پر اس طرف نام بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں دیکھ رہی ماشاءاللہ یہ بند ہے یہ بھی ابھی یہ اوپن ہی ہوتی ہیں کچھ مقصود افراد ہوتے ہیں جو اوپن کرتے ہیں جیسا کہ ابھی اوپن ہے میں کوشش کروں گا اگر یہاں سے وہ نئی بند ہے جی طالع لگا ہوا ہے تو دیکھیں علی بن ابی طالب رضی اللہ علیہ السلام اندر سے ہیں نا جی محجد بند کی گئی جی تو روز کھانے کے بعد ہم نکل پڑے ہیں جی ابھی زیارات کے لئے ہم نے یہ اصلاح کیا کہ چلتے ہیں کچھ مساجد جیسا کہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں محجد بلال یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مسجد ہے اور کبری کے نیچے مسجد عثمان مسجد حضرت عمر اور مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجمعین اور مولا سب کا مولا میرا مولا آپ کا مولا یعنی کہ مولا علی علیہ السلام ان کی مسجد وہ بھی آپ کو زیارت کرو ہوں گا اچھا جو اس ویڈیو میں شورٹ لی آپ کو دکھاتا جاؤں گا باقی کمپلیٹلی جو میں زیارت کرو ہوں گا تمام مسجد کی انشاءاللہ وہ علیہ السلام سے ہر محجد کی ویڈیو شیئر کروں گا انشاءاللہ اور آگے جا رہے ہیں جی آپ کو مکمل انشاءاللہ تعالی زیارت کرواتا جاؤں گا جی ابھی پہنچ چکے ہیں محجد ملال کے قریب دیکھ لیں آپ کو باہر یہ میلہ دیکھ لیں آپ بزار لگا ہوا ہے اور یہ یہاں پر آپ رید و فروت کر سکتے ہیں ابھی الحمدللہ حاجی آ رکھے ہیں تو کافی ابھی میں دیکھ رہا ہوں پہلے کے نسبت بہتری ہے بلال سے نکلے ہیں جی اور محجد عثمان گنی کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی شورٹ سکیٹ آپ کو میں جارت کرواتا ہوں باقی جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں ان کی تمام ساجد کی علیہ دا علیہ دا سے ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی جارہے ہیں محجد عثمان کی طرف تو یہ رہی جی حضرت مسجد عثمان گنی محجد زول نورین بھی بولا جاتا ہے یہ بھی حرم کے بالکل نزدیک ہے تو میں نے آپ کو شورٹ سا دکھا دیا محجد انشاءاللہ اس کی ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا بند پڑی ہوئے بسکلی ان کا گھر تھا یہ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آپ کو آگے زیادت کرواؤں گا محجد حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویڈیو میں اس محجد کی بھی زیادت کرواؤں گا ڈھونڈ لیتے ہیں کس گلی میں ہیں مجھے ابھی اچھا سیاد نہیں ہے تو بھارا ڈھونڈ لیتے ہیں کس گلی میں ہیں جی تو وہ رکھی محجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بزار میں سیفٹی لگا کر بند کی ہوئی ہے اس کے نزدیکہ بجائے نہیں سکتے ہیں تو میں نے آپ کو شورٹ سا دکھا دیا مجھے انشاءاللہ اس کی تفصیل کے ساتھ ایک لیتا سا ویڈیو شیئر کر دوں گا ابھی ہم نکل پڑے ہیں آپ پہلے بیو دیکھ لئے ابھی ہم نکل پڑے ہیں تقریبا تقریبا احد کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ مدان احد کے مناظر شیئر کروں گا باقی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو میں علیہ در سے بھی شیئر کروں گا مدان احد کے مطلق ٹھیک ہے تو وہاں سے کچھ آپ کو مدان احد کے اس ویڈیو میں دکھا دوں گا باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا مساجد کے اور ان تمام تجارات کی ویڈیو علیہ در سے بھی میں ایک ایک کر کے شیئر کر رہوں گا تفصیل کے ساتھ حرم شریف سے نکلے ہیں جی دیکھیں آپ سامنے اور اس طرف جا رہے ہیں وہ کبری ہے جی وہاں سے ٹیکسی رہتے ہیں ٹیکسی کتنے میں ملتی ہے احد کے لیے یہ بھی پتا کر لیتے ہیں یہ دو نکل پڑے ہیں جی ہم احد کی طرف ٹیکسی پکڑی ہے دس ریال میں دو بندے ہم دو دس ریال میں مدان احد کی طرف آپ کو زیارت کرواتا ہوں آگے یہ ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں ابھی نزدیک آ چکے ہیں دیکھ لیں یہ دوسری طرف بھی کبریں ہیں وہ آگے یہ جو نزدیک ہیں یہ کبریں ان میں سے ایک کبر یہ تقریباً دو کبریں ہیں ان میں سے ایک کبر امیر حمزہ کی ہے رضی اللہ تعالی جی تو ٹیکسی والے سے بات چیت کی ہے جا رہے ہیں سبا مساجد کی طرف سات مساجد جو ایک مساجد بنائیں گی ہے وہ نام تو مجھے یہی بول رہا ہے تو دس ریال بولے بھی اسے بولتا تھا میں نے بولا نہیں تازلیں گے دوں گا لاسٹ تو بولتا چلو بارہ ریال دے تو فائدہ نہیں ہے میں نے بولا چلو ٹھیک ہے جا رہے ہیں جی ٹکسی پر ہم واپس حرم پہنچ چکے ہیں جی ابھی جا رہے ہیں سہن میں تو انشاءاللہ مغرب کی آزان بھی ہو رہی ہے اس کے بعد نماز باجمات پڑھیں گے نماز باجمات پڑھیں گے یعنی کہ سہب کو آگئی سامنے سہب کو دیکھ لیں سہب کو سہب کو سہب کو بہت اچھی سروس ہے ان کی دیکھ لیں یہ روڑ ماشاءاللہ اور مغرب کا ٹائم ہے مغرب ٹائم کے بیو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے ابھی اندر جا رہے ہیں ہم الحمدللہ جمعہ بعد میں اثر یہاں کی مساجد کی زیارات کر رہے تھے جو نزدیک ہے تو اثر ہو گئی اثر کی جماعت پڑی نماز پڑی باجمات اور باہر سے زیارتیں کی اور اس کے بعد ابھی مغرب ٹائم پھر واپس آ چکے ہیں یہ یہاں سے یہاں دیکھیں آپ یہ والا کیسا ہے چلتے ہیں یہ آگے انشاءاللہ آپ کو زیارات کرواتا جاتا ہوں ابھی راش ہے بھائی راش بھی اچھا ہے تو یہ ہے کہ عمرہ اوپن ہو چکے جاستا کہے گاڑیوں کا راش اور آج جمعہ تھا خاص کا اور جمعہ والا دن آپ کو باتا راستے زیادہ ہوتا ہے ہم کل یعنی کہ واپس جائیں گے لیکن کل ادھر ہی ہیں یعنی کہ جو ہوتل لیا ہو رات رکھیں گے اور کل ادھر ہی ہیں ایسے مرادیہ ہے کہ ہماری زیارت ہم زیارت کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ انشاءاللہ بعد میں بھی کوئی کوشش کریں گے جنرل بکی کی بھی زیارت ہو جائے تو وہ بھی کریں گے نہیں تو آپ کو باہر سے انشاءاللہ اس کا ضرور ویزرٹ کروں گا بھاگی انشاءاللہ دیکھ لیں ابھی کیا معاملات آپ کے سامنے ہیں جی دیکھ لیں ابھی انٹرنس ہم ہونے لگے ہیں اس گیٹ سے مین گیٹ سے جس سے صبح ٹیم ہم آئے تھے تو تین سو تیتیس اینڈ تین سو چوتیس گیٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں پہلے ہوتے تھے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ بیس بائیس چوبیس ختم کر دی گئے ہیں ابھی نمبر چینج کر دی گئے ہیں تو جا رہے ہیں اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی معاشرہ رش دیکھ لیں حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ باہر سے آج ہی بہت آئے ہوئے ہیں اور وہ اثر کے بعد چلے جاتے ہیں تو شاید رش کم ہو جائے کم تو مجھے نہیں لگ رہا ہے برحال چلو ادھر ہی بیٹھتے ہیں جی اور اس کے بعد انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ بعد میں کیا کریں گے کدھر جائیں گے چلو جو بھی صورتہاللہ انشاءاللہ آگے آپ کو دکھاتا لوں گا جائے میں نے دیکھ رہا ہے یہ والا میں نے لیا ہے پندرہ ریال کا یہ بھائی نے بھی پندرہ ریال کا لیا ہے یہ بھی پندرہ ریال کا ہے تو ماشاءاللہ بھی ہوتے پھر ہیں یہ مین گیٹ ہے مجد نببی کا تو سب ہی مین گیٹ ہوتے ہیں جی لیکن اندر گیٹ کے پر وہی لکھا ہوا ہے بیس نمبر اکیس نمبر اور اس طرح بائیس نمبر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پاہ تین سو تیتیسہ چوتیس لکھا ہوا ہے لیکن اندر گیٹ نمبر وہی پرانے لکھے گئے ہیں چلو جی برحال آپ زیادہ کریں ماشاءاللہ دیکھیں اس طرف سے اس طرف دیکھیں